پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تحریک لبیت پاکستان قدی سیاستیں نہ آن دی ساڑھے سیاست آن دی صرف اتنی جی وجائے کہ بابا جی تو کسی پچھے ایسی کے حضرت تو اسی کیوں سیاستیں چاہے آپ نے فرمایا اس واسطے کہ پاکستان نے مسلمان قبر اور حشر دے اندر رسول اللہ دے اگر شرمندہ نہ ہوئے صرف اس واسطے آئے ہیں کہ پاکستان نے مسلمان جدو مر کے قبرش پہنچے یا بروز حشر جدو اٹھایا جائے تو پچھن کے ہاں کی کردہ رہے ہیں اے آنکھیں میرے آنکھوں مولا مولوی آئے سانونا کیا سی حضور دی انہوں تخت لیان واسطے ایک پرچی دی لوڑے حضور انہوں پرچی مگی سی ایسا پرچی دیتی تو آڑے نہ آ دیتے میری گردنوی مگدے میں آو بھی دے ریڈیس اسی دے تو انہوں اس واسطے اس میدان چاہ کے دعوت دینا ہے اور آپ نے فرمایا کہ قوم نو لبیک نا شکریہ ادا کرنا چاہی دے اسی تو آڑے بالا نو فلمان ڈرامیان تے موت دے خواں تے اینا بےہودہ حرکتان توں بچا کے تو آڑے بچیاں نو حضور دی ناموس دے پہرے تلاہ دیتا ہے اسی تو آڑے جواننا نو لبیک دے ناریاں تے لہ دیتا ہے رسول اللہ دے عزت دے پہرے ناری تے لہ دیتا ہے اور اگلی بات تحریک دے اس سیاست شاندی ایک اور بھی وجائے کہ پاکستان دے حکومت اور بڑے بڑے قلیدی عہدیاں دے ہوتے بیٹھے ہوئے منافقین دا چہرہ بھی آیاں ہو جائے تحریک اس واسطے آئی ہے تاکہ قوم نو دکھا سکے کہ جناب حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے اگر ہندوستان دے اندر بابری مسجد شہید ہوئے کہ پاکستان دے حکومت بھی جناب اعلیٰ پاکستان دے کوٹ وی پاکستان دے سیاست دان وی آکھن بڑی زیادتی ہوئی ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے بڑی زیادتی ہوئی ہے مسجد کو گرایا گیا ہے اچھا اگر او گران تے زیادتی ہو گئی تے تو ساں آرڈر دےو کہتے ہیں یہ تو کوٹ کا آرڈر ہے میں کہ اگر کتاب اٹھا کے دیکھو تاریخ اٹھا کے دیکھو تے انڈیا دے بھی سپریم کوٹ نے آرڈر دیتا سی کہ جناب اعلیٰ اے جگہ غیر قانونی ہے اگر انڈیا دے سپریم کوٹ مسجد گران دے آرڈر دےو او تے حرام ہو جائے تے گناہ ہو جائے تے پاکستان دے سپریم کوٹیں بیٹھا ہو گا کوئی بے وقوف تے جاہل دین تو بلکل نہ بلد انسان او اٹھ کے امین فتوے دےو تے امین قانون بڑھائے انہمت ہے چمی جائے گا اس واسطے تحریک اے چاہتی ہے کہ اے میں نے ظالمہ دا ہتھ روکیا جائے اور ہتھ روک کر دے اے ہی طریقہ ہے کہ تُسی حضور دا دین تک تے لے آو گے لے آو گے انشاءاللہ پکی گلے لے آو گے او بڑی بڑی گل شاہ صاحب کرنے ساتھ ایک تقریر دے جملے دا اگلہ حصہ ہے کہ یار تو آڈے ووٹ دے نال جے اگر اقتدار اچھ پہنچ کے ظالم لوگ غازی ممتاز روپھٹے چڑھا سکتے ہیں جے تو آڈے ووٹ غازی ممتاز روپھٹے لا سکتا ہے غازی ممتاز روپھٹے تو بچا نہیں سی سکتا وہ تو آڈے ووٹ یار تو آڈے ووٹ نال جڑے حکومتہ میں چاہے وہ آفیا صدیقی نو بیج کے باہر بیج سکتے ہیں کیا تو آڈے ووٹ دی پاور نال حضور دے دین آلے انہوں واپس نہیں سی لے کیا سا کہ تُسی خود اگر اپنی قوت کسے ظالم نے حوالے کروگے تو رسول اللہ نے یہ فرمان بھول جاؤ گے حضور نے فرمایا مم شامہ ظالمن وہو یعلمو اللہ ظالمن ایوکوی اہو فقد خرج من الاسلام حضور نے فرما جو کسی ظالم کے ساتھ چلا اسے پتا بھی تھا کہ یہ ظالم ہے پھر بھی اس کے ساتھ چل پڑا کس لیے چلا ایوکوی اہو تاکہ اس کو تقویت دے اس کو مضبوطی دے حضور نے فرما فقد خرج من الاسلام وہ اپنی اس حرکت کی وجہ سے اسلام سے نکل گیا کسے مولوی دے فقدے دی وجہ تو نہیں کسے پیر دے آکھر دی وجہ تو نہیں ہے کسے صوفی دے جنابِ آلہ کال دی وجہ تو نہیں وہ اپنے اس عمل دی وجہ تو آپ پہ اسلام میں چھو نکل گیا ہے اور تو ساں فیصلے کرنے نے کہ غازی ممتاز حسین قادری نو شہید کرنا ظلم ہے کے نہیں مسیطہ دے ترے پاسوں سبی کر اتارنے ظلم ہے کے نہیں ہے تو ساں فیصلہ کرنا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کہنے ہیں کوئی حضور دے عزت دے گل کردہ روڑتے آوے دے پہتی پہتی بندے انہوں گورنمنٹ آٹر دےوے انہوں گولی مار کے سوڑ دےو انہوں دی اللہ شہنگیرن دنیا دیکھے جناب کہ حضور دے غلامہ نو مار رہنے اے سارا کچھ جو ہویا تو آڑے سامنے اے ظلم ہے کے نہیں تو آڑے سامنے یار اس پاکستان دے اندر جنہ پاکستان مردہ بات دے نارے لوائے وہ ایم کی ام دے کل ادم نہیں ہوئی تو لبیک کل ادم کیوں ہو گئی جنہ نے پاکستان دے اداریاں نو پاکستان دے اندر ملک نو پاکستان دے جھڈے نو گالیاں دیتیاں پاکستان دے سرزمین نو گالیاں دیتیاں ہوتے کل ادم نہ ہوئے جنہ دے بچے بھی نارے لاندے رہ کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ اس سارا کو جڑے جنابِ اللہ گل کرن وہ مجرم ہو گئے پھر جنابِ اللہ سارڈنال جو ہوئی وہ بھی توڑے سامنے میں تو انہوں بس آنا میں اس طرف جو تسی سننا چاہتے ہو لیکن میں صرف ایک گل کرنا چاہ رہا تھا کہہ دنے مولوی صاحب آپ کے ساتھ چلے تو صحیح لیکن نقصان بڑا ہوتا ہے فلانا بندہ چلا اس کا کاروبار تباہ کر دیا فلانا بندہ چلا جناب اس کو انہوں نے جناب بڑا مارا پرچے کیے یہ کیا وہ کیا میں کیا ہے میں تنہوں اپنے ایمان دنال علاوہ جھل بصیرت کہہ رہے ہیں کہ جنا دس لکھ نہ نقصان ہویا ہے آج تاریخ نوٹ کر لیں ایک سال بعد انہوں نے کلو پچھیں مالکہ انہوں تری لکھ دے فیدے نہ دی تیرے پھر تو آکھیں کیڑیاں گل نہ کرنا ہے خدا دی قسم میں تو پہلے ایمان رکھتے صحیح اس گلد ہوتے کہ میں جنا مالکہ دے کر رہے ہیں وہ مالک ویک رہنے پھر ویک جنابِ اللہ ہوندہ کیے اسی جیلے سانو آکھ تانے ماردے سان ساڑھا دل جلان واسطہ ہے کہ ہاں جناب بابا جماعت بڑا کے گیا سی سال بھی نہیں چلا سکے اے نکیتہ ہو نکیتہ دل نے اندر ایک گل ضرور آدی سی یار جڑے کم تھے بابا جی نے کہا سی کہ سودے بازی نہیں کرنی اسی تھے وہ ہی کیتا ہے کہ سودے بازی نہیں کیتی کیا یہ جو تاڑییں ساڑھے دے بجدیاں رہنگی ہیں کیا اس طرح ساڑھا مزاق اڑھا دے رہنگے ساد بھائی دے آگے آگے بڑیاں بڑیاں انہوں نے گلنا کرنیا ساد بھائی نے بھی جنابِ اللہ انہوں نے کہنا اے جاؤ جو کرنے تو اسی کر لے وہ گل میں ہوں میں کراؤں گا جی میں میرا آپبا میں دس کے گئے آئے اس ساریاں گلنا جنابِ اللہ دنیا نے دیکھیاں گزر گیا میں اللہ خدا دیکھ سم ہے اگر تحریکِ لمبیک پاکستان اس تو پہلے سو میں درجے تھے کھڑی سی تھے آج مالکِ کریم نے لکھا کروڑا درجے پہلے نالو اچھا کر چھوڑے آئے پہلے نالو زیادہ عروج اتا کر دیتا ہے میں نہیں کہہ رہے آگر اقبال دی زبانی ترجمہ کرنا تو کلندرِ لاہوری کچھ کہہ رہے آئے اقبال فرمادہ آئے وہ پرانے چاک جو اکل سی سکتی نہیں سکتی وہ پرانے چاک جو اکل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنوں تارے رفی عشق سیتا ہے انہیں بے سوزنوں تارے رفی کہ جو چیزیں سوئی دھاگے نہیں سی سکتی عشق اور انہیں چاکا نو بھی سی دے جنہ لوگا بلے تیر تے نون نو بوڑ دیتے انہیں تو بھی پچھو کی آلے توبہ توبہ کر رہے میں تو چلو کہ عوضے دار ہویا ایک ذمہ دار ہویا جس گریب نو کوئی عہدہ بھی نہیں ملے آن دے کلو پوچھے وہ آنکھے کا پرچے کٹا کے ماراں کھا کے جیلان جا کے خدا دی قسمیں ووٹ دیتا سی لپیک نو آج بھی ووٹ لپیک دے کل بھی ووٹ لپیک دے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا آج حاصل پردی سرزنین تے محمد عربید فقیران آشت میں اہی پیغام دے آئے انہاں سارے جنابِ عالی حکومتی اہل کارانو انہاں جنابِ عالی تمام لوگانو جنہاں ساڑھیاں مخالفتہ کی تیاں جنہاں روکے جنہاں ساڑھے جنابِ عالی رستے ہاں بچ کھنڈے بچھایاں اسی کہنا جانے ہاں سانو خریدن تے درامن واسدے تُسی سب کچھ اپنے زور لالے ہاں تُسی سارا کچھ کر کے دیکھ لے ہاں اللہ دی مہربانی نہ لے تو آڑے کابو نہیں آئے رب دی مہربانی نہ لب ایک محدود نہیں ہوسکی تو آڑے کھولو ایک کوئی طریقہ ہے پاکستان جہاں رسول اللہ دا دین لے آو پاکستان دے اللہ رمصطفیٰ کریم دی شریعت رو نافذ کر دے ہو اسی تو آڑے نال کھڑے ہو جاو آگے اسی بکٹ جاو آگے تو آڑے نام دے ہوتے ہو عزیز جنابِ آلہ تو اڈے پیچھے کھڑے ہوں وانگے تو اڈے دفاوے تو اڈے اکے کھڑے ہو جاوانگے لیکن اگر تو یہ سمننا ہے کہ تو رسول اللہ دے دین دے خلاف کم بھی کرے تو گستاخان دی پشت بانی بھی کرے تو پاکستان دے تے اسلام دے دشمنان دی جنابِ آلہ تو نا دی پشت بنا ہی بھی کرے تو تو آنکھیں کے لپیک آلے تیرے ڈال کھڑے ہو جاوان میں تینوں کہنا جانا ہوں تو ہزار واری چم کے پھر آ جائیں گا تو لپیک والے تینوں اے ہی کہندے نظر آنگے تو سانوں وڈٹوک کے سوڑ دے یہ ربِ کریم نے سانوں دوبارہ زنگیتہ فرمائی تو پھر بھی رسول اللہ دی بارگاہ دیاں لڑ تجدیدِ اہد کردیاں لپیک دا نعرہ لاکے اے ہی آنکھانگے کروں تیرے نام پہ جان فیدار نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدار دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فیدار تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آئیے بس اہی پہناو دینایاں ساڑھی زنگی نمک سدیئے تاجدار ختم نبوت ایک بابا جی نے بہت بڑے مخالف نے میں نہ آنی لینا بابا جی نے فیسال دوتا ہوں نے ایک جملہ بولیا سی جملہ بڑا کمال سا ہم نے اسلام کی تاریخ میں بہت سارے لوگ دیکھے ہیں لیکن گزشتہ دو تین صدیوں میں ختم نبوت کے حوالے سے جو کام ہوا ہے اس میں تصنیف کے حوالے سے بڑے لوگوں نے کام کیا ہے تعلیف کے حوالے سے بڑے لوگوں نے کام کیا ہے تقریر کے حوالے سے بڑے لوگوں نے کام کیا ہے لیکن نے کہتے ہیں پاکستان میں حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے تفہیم کا جو کام بابا جی نے کیا ہے یہ کسی اور نے نہیں کہ یہ مسئلہ سمجھا دیتا بابا جی نے نکے نکے بال لوں بھی اور ان جو سمجھایا کہ شادی تے جا رہے ہوں دنے برات لے کے تے نعرہ لاندے جا رہے ہوں دنے تاج دا رہے ختم نبوت عرصتے جا رہے ہوں دنے چادر چڑھان جا رہے ہیں دنے کہنے جا رہے ہیں تاج دا رہے ختم نبوت